ہیلو دوستو تو آج کی دن سے یہاں بیٹل ترو دہ ہیون کا سیزن سیون شروع ہونے والا ہے اب تک یہ کہانی میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیسے زیعویان اپنے ماسٹر کے دوست زیعو فینگ سے ملنے کے لئے گیا تھا تاکہ وہ ان سے منت مانگ سکے جس کے لئے ماسٹر زیعو فینگ بھی اگری ہو گئے تھے اور وہ زیعویان کو بتاتے ہیں کہ مجھے کچھ مہینے چاہیے ہوں گے اس دوران سول ہال کے بارے میں جتنی انفرمیشن ہو سکے میں وہ کلیک کروں گا جبکہ دوسری طرف زیعویان یہاں پل ہال کی طرف روانہ ہو گیا تھا کہ وہ 3000 برنڈنگ فلیم کو حاصل کر سکے ایسا کرنے کے بارے وہ خود کو اور زیارہ پاورفول کر سکتا ہے اور وہ آسانی کے سار اپنے ماسٹر کو بچا پائے گا پھر دوسری طرف لین ٹینگ نے زیعویان کو چلتے ہوئے راست میں بتایا تھا کہ یہاں سے ڈانٹا سیٹی بہت زیارہ دور ہے ہمیں ایک وارم ہول کی ضرورت پڑے گی جس کے لئے زیعویان اور لین ٹینگ سفر کرتے کرتے یہاں ٹینہوان سیٹی کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوا تھا کہ ٹینہوان سیٹی میں ایک وارم ہول ہے اور یہی وہ سیٹی ہے جہاں پر زیعویان کا ایک اور دو سلیو کینگ بھی موجود ہوگا جس سے ملنے کے لئے زیعویان بہتی بہتاب تھا اب آگے تو نیکس اپیسوڈ کی شروعات یہاں بلکل اسی چینچی شروع ہوتی ہے جہاں ایک لمبے سفر کے بعد آخر کار زیعویان نے ٹینہوان سیٹی میں قدم رکھ لیا تھا یہاں اکر زیعویان مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا تو یہ ہے ٹینہوان سیٹی جہاں پر لوک ان رہتا ہے یہ کہتے ہوئے زیعویان ابھی آگے کی طرف بڑھنے ہی والا تھا تب ہی اچانک ہمیں پیچھے سے لین ٹینگ کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا کیا رہ زیعویان یار میرے لیے رک جاؤ تم آخری اتنا تیس کیونڈ رہے تھے کیا تم مجھے بولی کرنا چاہتے تھے جس پر زیعویان مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ مزا کرنا بند کرو اگر میں تمہارے لیے راستے میں رک رک کر انتظار نہ کر رہا ہوتا تو اب تک میں لوکنگ کے ساتھ بیٹا ہوا ہم دونوں وائن پی رہے ہوتے تمہاری وجہ سے میں اتنا لیٹ ہو چکا ہوں لینڈنگ کے پاس تو یہاں پر کہنے کے لئے کچھ بھی نہیں بچاتا لیکن وہ زیعویان کو بتاتا ہے کہ مجھے ایک بات معلوم ہوئی تھی کہ ٹیانہوان سیٹی میں ایک وارم ہول موجود ہے جو کہ سیدہ پیل ٹاور کے پاس جا کر اوپن ہوگا اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس وارم ہول کو اور کوئی نہیں بلکہ لیو فیملی کنٹرول کرتی ہے ہمارا دوست ہمیں آسانی کے ساتھ وہاں پر بیج دے گا ہاں یہ بات پوری طریقے سے سچ ہے کہ لیو فیملی اس ٹیانہوان سیٹی کی مالک نہیں بلکہ اس سیٹی پر راج کرنے والا تو برننگ فلیم ویلی ہے اور لیو فیملی تو ان کا ایک چھوٹا سا پیادہ یہاں برننگ فلیم ویلی کا نام سن کر تو زیعویان حیران ہو گیا تھا کیونکہ اس سے یاد آیا کہ ماسٹر یاولاب جو اسے تری میسٹیریوس ہیملی ٹرانسورمیشن ٹکنیک سکھا رہے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ٹکنیک سپیشلی برننگ فلیم ویلی کا ویلونگ کرتی ہے اگر فیوچر میں زیعویان کسی طریقے سے تم نے تین ہیملی فلیمز حاصل کر لیے اس کے بعد تم اس تری میسٹیریوس ہیملی ٹرانسورمیشن ٹکنیک کو فل پر استعمال کر پاؤگے تمہارے اس ٹکنیک کی طاقت اتنی زیارہ انکریز ہو جائے گی کہ برننگ فلیم کے کسی ایلنے نے بھی یہ سب کبھی نہیں سوچا ہوگا زیعویان ماسٹر یاولو کی ساری کہی ہوئی باتیں یاد کرتا ہے اور اب چونکہ زیعویان کے پاس تین ہیملی فلیمز میں موجود ہے تو اس کا مطلب وہ تری میسٹیریوس ٹرانسورمیشن ٹکنیک کو نیکس لیول پر اپگریڈ کر پائے گا دوسری طرف لین ٹینک زیعویان کو بتا رہا تھا کہ برننگ فلیم ویلی کی فاؤنڈیشن بہتی زیارہ سٹرونگ ہے میں نے سنے کہ ان کے لیڈر کے پاس ایک طرح کی سٹرینج ہیملی فائر ہے جس کا نام ہے نائن ڈریکن تھنڈر فلیم یہ فلیم ہمیشہ لیڈر اپنے ڈیسینڈنس کو جنریشن ٹو جنریشن پاس کرتا ہے زیعویان لینٹنگ کی یہ سارے انفرمیشن سن کر کہتا ہے کہ واو مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہیں اتنا سب کچھ معلوم ہے جو سن کر تو لینٹنگ خوش ہو گیا اور وہ مسکرہ کر کہتا ہے کہ ہاں میں ہو ہی کمال کا ویسے زیعویان مجھے تمہیں ایک اور بات بتانی ہے میں چانتا ہوں کہ تمہارے پاس ہیملی تری مسٹریوس ٹرانسورمیشن ٹکنیک ہے لیکن ہو سکے تو اسے یہاں پر استعمال مت کرنا کیونکہ وہ ٹکنیک برننگ فلیم ویلیچ کو بلون کرتی ہے اور اگر انہیں معلوم ہو گیا تو تمہاری لیے بلا وجہ مشکلیں پڑ جائے گی جس پر زیعویان جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تب ہی اچانکہ ان لوگوں کو پیچھے سے کچھ لوگوں کی آواز سنائے تھی جو کہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ لو فیملی تو بڑی پرابلم میں آ چکی ان کا چینگ فیملی کے ساتھ وارم ہول کو لے کر جگڑا چل رہا ہے کیونکہ چینگ فیملی وارم ہول کو خود کے لئے ہتیانا چاہتی ہے یہاں جب زیعویان اور لنگٹینگ کو معلوم ہوا کہ ان کا دوست لوکنگ مسئیبت پہ ہے تو وہ لوگ اور بھی تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھنے لگے اس کے بعد سین چیفٹ ہو کر یہاں وارم ہول کے سامنے برننگ فلیم ویلیج کی ایک ایلڈر پر آ جاتا ہے جو کہ لو فیملی اور چینگ فیملی کو اپنے سامنے کھڑے کر کے کہہ رہا تاکہ ہمارے ویلی لیڈر نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تم دونوں فیملیز میں سے جو بھی ہمیں ایک ہائی لیول کا الکمیس دے گا اسی کو یہ اجازت ملے گی کہ وہ سپیس وارم ہول کا اگلے تین سال کے لئے استعمال کر سکے کیونکہ ویلی لیڈر کو کچھ پلز ریفائن کرنے کے لئے ہائی لیول الکمیسٹ کی ضرورت تھی جو سن کر لوکنگ تو بہت ہی زیرا پریشان ہو گیا کیونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی بھی سکس گریٹ کا الکمیسٹ نہیں تھا لیکن وہی پر موجود چینگ فیملی کا ماسٹر تو اپنے ساتھ یہاں ایک الکمیسٹ کو لے کر آیا ہوا تھا جن کا نام تھا ماسٹر زینگزوئی جن کی وہ تاریف کرتے بھی کہہ رہے تھے کہ زینگزوئی تو پورے کے پورے ڈانٹا سیٹی میں بہت ہی زیرا مشہور ہے ان جیسا ٹاپ گریٹ کا الکمیسٹ کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا زینگزوئی بھی اپنی تاریفیں سن کر کافی زیرا خوش ہو گیا تھا دوسری طرح ماسٹر چینگ یہاں پر ریلڈر چی ہاؤ سے کہتے ہیں کی پلیز آپ ماسٹر زینگزوئی کو ایک موقع دے کیونکہ مجھے پورے یقین ہے کہ ماسٹر زینگزوئی آپ کے ویلی لیڈر کی پل ریفائنمنٹ میں اچھی مرد کر سکتے ہیں لیکن یہ بات سن کر لو فیملی بلکل بھی خوش نہیں تھی لو فی تو غصہ ہو رہی تھی لیکن لوکینوں سے شاند کراتے ہوئے فوراں ماسٹر چی ہاؤ کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ بہت ہی ذرا اچانک ہوا ہمیں ایک اچھا الکمیسٹ جننے کے لئے موقع نہیں ملا لیکن اگر آپ ہمیں کچھ دن دے دیتے ہیں تو میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لئے ایک بیس سے بیس سکس گریٹ کا الکمیسٹ لا کر دے دوں یہ سن کر چینگ فیملی کا ماسٹر فوراں سے بیچ میں ٹانگڑ آتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو اور یہاں پر ہم لوگ وقت کو ضائع نہیں کر سکتے بیش اگر میری چینگ فیملی ہار بھی جائے تو یہ زارہ بڑی بات نہیں ہوگی پر دوسری طرف اگر ویلی لیڈر اپنی پل کو وقت پر ریفائن نہ کر پایا تو یہ زارہ بری بات ہے اس لئے آپ یہاں پر لوف فیملی کو کچھ گنٹے بھی نہیں دے سکتے جو سن کر تو لوفی غصہ ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا تم بیوقوف ہو آخر تھوڑے سے وقت میں ہم لوگ سکس گریٹ کا الکمیسٹ کہاں سے ڈونڈ کر لائیں گے لوکنگ یہاں پر لوفی کو شانت کراتے ہوئے کہتا ہے کہ شانت ہو جاؤ تو اب معاملہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا جو دیکھ کر ماسر چینگ کو تو بہت ہی خوشی ہو رہی تھی کیونکہ وہ لوگ اب اسانی کے ساتھ یہاں اس وارم ہول کو قبضے میں لے لیں گے ماسر چیہو بھی یہاں پر نیراش ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ وقت کی بہت ہی زیارہ کمی ہے اور اس لئے میں زیارہ وقت تمہیں نہیں دے سکتا اگر لوف فیملی ایک سکس گریٹ کا الکمیسٹ چارٹ شام تک لے آتی ہے تو یہ اچھا ہوگا اور اگر تم لوگ ایسا نہیں کر پاتے تو چینگ فیملی کو مجبورن وارم ہول کے سارے کے سارے رائٹس مل جائیں گے جو سن کر تو لوف فیملی کو بڑا جٹکا لگا پر تبیہ چنکہ میں پیچھے سے زیارہ ویان کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہہ رہا تھا کہ ایک سکس گریٹ کے الکمیسٹ تو بہت ہی ریر ہے پر چونکہ میں یہاں پر آ چکا ہوں اس لئے لوکنگ تمہاری قسمت اچھی ہے یہاں پر زیارہ ویان کی آواز سن کر تو سب لوگ پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں انہوں نے دیکھنے کو ملتا ہے ایک نوجوان لڑکا جو کہ دیرے دیرے سے ہوا میں چلتے ہوئے آگے کی طرف آ رہا تھا اس کا انرجی پریشر بہت ہی ہائی ہے لوفی تو اس لڑکے کو ہوا میں چلتا ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو ہوا میں واک کر پا رہا ہے یعنی کہ یہ ایک ڈوزونگ لیول کا وارئر ہوگا دوسری طرف زیارہ ویان بھی ایک ہائی پریشر کے ساتھ فوراں زمین پر آ جاتا ہے جس پریشر کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ماسٹر زینگزوئی کا ویگ ہوا میں اڑ گیا پیچھے کی طرف زیارہ ویان ہے چونکہ ماسک پینا ہوا تھا اس لئے کوئی بھی اسے پہچان نہیں پا رہا لوکنگ زیارہ ویان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ پتا رہی کیوں یہ انسان کو جانا پہچانا محسوس ہو رہا ہے لوکنگ یہاں سے پہلے کہ اسے پہچان پاتا تب ہی اچانک پیچھے سے ہمیں لین ٹینگ کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ کہہ رہا تھا کہ لوکنگ لین فی تم سے ملے ہوئے کافی وقت ہو گیا لگتا ہے کہ تم لوگ کسی پریشانی سے گزرے ہو پر فکر نہ کرو کیونکہ اب تمہارے دوست یہاں پر پہنچ چکے ہیں دوسری طرف لوکنگ تو اچانک سے لین ٹینگ کو یہاں پر دیکھ کر سپرائز ہوتی ہوئے کہتا ہے کہ لین ٹینگ آخر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو جس پر لین ٹینگ میں مزا کر کے پوچھتا ہے کہ کیوں کیا تم مجھے یہاں پر ویلکم نہیں کرنا چاہتے جس پر لوکنگ جواب دیتی ہوئے کہتا ہے کیا رہے نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں میں تو بس تمہیں یہاں اچانک سے دیکھ کر سپرائز ہو چکا ہوں دوسری طرف زیامیار بھی یہاں لوکنگ سے کہتا ہے کہ لوکنگ تم سے ملے کافی وقت ہو گیا جو سن کر لوکنگ ایک پر پھر سے سوچنے پر مجبور ہو گیا وہ ذہن پر زور لگاتے ہوئے یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر اس کے سامنے موجود انسان کون ہے یہاں جیسے ہی اسے آئیڈیا ہوا کہ یہ زیامیار ہے اس سے پہلے کہ وہ یہاں زیامیار کا نام لے پاتا تب ہی اچانک لین ٹینگ نے اسے وہی پر خموش کر دیا اور وہ بتاتا ہے کہ زیامیار نے فینگلی پیویلین سے پنگا لے لیا جس کوئر سے زیامیار کو اب کچھ دنوں تک لو پروفائل رہنا ہوگا یوفی بھی اتنے دنوں بعد زیامیار کو دیکھ کر یہاں بلش کر رہی تھی اور وہ کہتی ہے کہ یہ تو زیامیار ہے زیامیار تمہیں مل کر کافی اچھا محسوس ہوا جبکہ لوکنگ بھی زیامیار کو دیکھ کر بہت ہی خوش تھا وہ زیامیار کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ واؤ لڑکے تم نے تو کمال کر دیا اتنی تھوڑی عرصے میں تمہیں اتنی جلدی ڈوزونگ لیول پر پہنچ چکے ہو جس پر زیامیار میں مسکرا کر جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ سیون سٹار ڈو ہونگ لیول تم بھی کچھ کم نہیں تم نے بھی کافی اچھی کلٹیویشن کری ہے اٹلیس تم لین ٹینگ سے تو زیارہ ہی پاورفول ہو جس پر تو لین ٹینگ آگے کی طرف آتے ہوئے کہتا ہے کیا رہے یار تم اب میرا مزاگ تو ماں تڑھاؤ طبیعت چینکہ میں پیچھے سے یہاں ماسر چینگ کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہہ رہا تھا کہ یہ تو ایک معمولی سا ڈوزونگ لیول ہے مجھے لگا تھا کہ یہاں پر کوئی مہان انسان آیا ہوگا زیامیان یہ سب دیکھ کر یہاں لوکنگ سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ تمہیں کوئی مرد چاہیے جس پر لوکنگ منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں تم اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ یہاں ٹیانہوان سیٹی میں آئے ہو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم کسی مصیبت میں بھنس جاؤ یہ معمولہ میں خود سالف کر لوں گا جو سن کر زیامیان مسکرا کر جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جب گاما ایپائر میں مجھے ضرورت تھی تو تم میری مدد کرنے کے لئے وہاں پر آئے تھے اور ویسے بھی تم مجھے اچھے سے جانتے ہو میں مصیبت تمہیں بھنسنے سے نہیں ڈرتا یہ کہہ کر زیامیان مسکراتے فوراں یہاں ماسٹر چیہاؤ کے پاس آ گیا جہاں وہ خود کو انٹریڈیوز کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا نام زیامیان ہے اور میں لو فیملی کی طرف سیف کمپیٹیشن میں فائٹ کروں گا جس پر تو چیہاؤ سپرائز ہو کر کہتے ہیں کہ کیا تم ایک الکمیسٹ ہو جبکہ باقی کے سب لوگ بھی یہاں پر کافی زرہ حیران تھے وہ لوگ آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح یہ لڑکا اتنا ینگ ایج میں ڈوزونگ لیول پر پہنچ گیا ساتھی ساتھی یہ الکمیسٹ بھی ہے جبکہ ماسٹر چینگ آگے کی طرف بڑھتے ہوئے زیامیان کا مزاق اڑانے کے لئے کہتے ہیں کہ ماسٹر زینگ زوئی لگتا ہے کہ یہاں پر زیادہ تر لوگ آپ کی نوبل ریپوڈیشن کے بارے میں نہیں جانتے ان بیوکوف لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ایک سکس گریٹ کیا ہوتا ہے کوئی بھی موٹ آ کر آپ سے کمپوڈیشن کرنے کے لئے چلا آئے گا ہم اس بات کو بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتے زینگ زوئی بھی دوسری طرف زیامیان کو کمسور سمجھنے کی غلطی کر چکا تھا وہ آگے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ بچے اگر تم اپنی سول پاور کا استعمال کرتے ہوئے صرف مجھے پوش بیک بھی کر سکے تب بھی میں تمہیں وینر ڈکلیئر کر دوں گا ورنہ اگر بلا وجہ میں نے تم پر اپنی پوری جان لگا دی تو لوگ مجھے بلی سمجھیں گے دوسری طرف ماسٹر چیر ہاؤس سارا نظارہ دیکھتی ہوئے لکنگ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہارا یہ دوست کانٹیسٹ میں حصہ لینا چاہتا ہے تو ہم اس کی اجازت دیں گے چلو پھر ایک چھوٹا سار کانٹیسٹ ہو جائے جو سن کر یہاں زیامیان اور ماسٹر زینگ سوئی دونوں ایک دوسری کی آمنے سامنے آ کر میں تم پر اپنا فل سول پاور نہیں لگانے والا زیامیان اس کی بات سن کر غصہ ہوتی کہتا ہے کہ گدھے میں تمہاری نہیں اپنی بات کر رہا تھا یہ کہتے ساتیس زیامیان نے اپنی سول پاور پریشر یہاں ماسٹر زینگ سوئی پر لگانا شروع کر دیا جسے تو ماسٹر زینگ سوئی برداشت نہیں کر پا رہے تھے ماسٹر چیہو بھی اپنے مند میں سپرائز ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اس طرح کا پریشر میں نے صرف ڈانٹا سیٹی میں پل ہال کے ایلڈرز کا ہی محسوس کیا ہے مجھے معلوم نہیں تاکہ کوئی اور بھی تصدارہ طاقتور ہو پائے گا ایون کی ماسٹر چینگ کو بھی یہ سب دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ سپرائز ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بلکل ایمپوسیبل ہے دوسری طرح ماسٹر زینگ سوئی بھی غصہ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ لڑکے تم اپنی یہ معمولی ٹریکس مجھ پر نہیں چال سکتی ہے جو کہتے ساتھے اس نے فورن اپنے آس پاس ایک بیریئر شیلڈ کر لیا تاکہ وہ زیامین کے پریشر سے خود کو بچا سکے لیکن ایسا کرنے کے بوجود بھی وہ پریشر کے سامنے ٹھیک نہیں پا رہا جو سب دیکھ کر زیامین تو بور ہو چکا تھا اس لئے وہ اپنی فلیم کا استعمال کرتے ہو وہاں پر ایک بہت بڑا ہیمر سمن کر لیتا ہے جس کے استعمال کرتے ہوئے زیامین نے فورن سے زینگزوئی کی شیلڈ پر اٹیک کر دیا اور اس کے ایک ہی سٹرائک سے وہ شیلڈ چکنا چور ہو گئی جبکہ ٹگلہ زینگزوئی بھی ہار کر پیچھے آ گرتا ہے یہ دیکھ کر لو فیملی تو کافی ذرا خوش ہو گئی تھی لیکن دوسری طرف ماسٹر چینگ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا انہیں لگتا ہے کہ ضرور زیامین نے کوئی چیٹنگ کی ہو گیا آخر وہ ماسٹر زینگزوئی کو کیسے ہارا سکتا ہے دوسری طرف زیامین اس کے ساتھ وقت ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ ماسٹر چیہاو کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ نے خود کانٹیسٹ دیکھ لیا اب آپ وینر کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہو جس پر تو ماسٹر چیہاو مذکراتے ہوئے لوکنگ سے کہتے ہے کہ مجھے معلوم نہیں تاکہ تمہارا یہ دوست اتنا ذرا ایکسٹر آرڈنری ہوگا واقعی اس لئے کافی آسانے کے ساتھ اس کانٹیسٹ کو جیت لیا اس لئے سب لوگوں کے سامنے میں ٹیان ہوان سیٹی کی سوام ہول کو اگلی تین سال کے لئے دوبارہ لو فیملی کے حوالے کرتا ہوں جو سن کر تو لوفی اور لیو کنگ دونوں ہی کافی ذرا خوش ہو گئے تھے اور وہ فوراں آگے کی طرف وڑتے ہوئے ماسٹر چیہاو کا شکریہ رہ کرتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر چیہاو بھی دیری دیری سے نیچھے کی طرف آتے ہوئے زیابیان کے سامنے آگیا اور وہ زیابیان سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ اب تک میں نے تمہارا نام نہیں پوچھا جس پر زیابیان یہاں ماسٹر چیہاو کو اپنا نام یانزاؤ کہہ کر بتاتا ہے جس پر ماسٹر چیہاو کہتا ہے کہ یانزاؤ آپ چوکہ تم نے دیکھ لیا کہ وارم ہول ہم نے لو فیملی کے حوالے کر دیا ہے تو کونٹیسٹ کے رول کے مطابق اب تم لو فیملی کو ریپریزنٹ کرنے والے الکمیسٹ ہو اس لئے تمہیں میرے ساتھ برننگ فلیم ویلی چلنا ہوگا جو سن کر زیابیان اپنے من میں سوچتا ہے کہ برننگ فلیم ویلی اگر میں وہاں پر چلا جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ مجھے ہیملی 3 میسٹریریس ٹرانسورمیشن ٹکنیک کے باقی کے حصے بھی وہاں پر مل جائے جس کے بعد میں اس ٹکنیک کو فل پردینشل پر استعمال کر سکتا ہوں یہاں یہ سب سوچتے ہوئے زیابیان ماسٹر چیہاو سے کہتا ہے کہ چونکہ میں نے اپنا پہلا قدم اٹھا لیا پیچھے اٹھنے کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں اس لئے میں آپ کے ساتھ ضرور چلوں گا لیکن چلنے سے پہلے میں اپنے دوستوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہوئے زیابیان لوکنگ کے پاس آ جاتا ہے یہاں پر تو لینڈینگ زیابیان سے کہہ رہا تھا کہ کیا تم سچ میں برننگ فلیم ویلی جانے والے ہو کیا تم جانتے ہو کہ وہاں پر اگر کسی نے تمہاری یہاں اسے پہلے کہ لینڈینگ آگی کی بات کر پاتا زیابیان نے فرن اسی چھپ کر آ دیا اور وہ لوکنگ سے کہتا ہے کہ مجھے بس تمہاری ایک مدد چاہیے جو مدد کیا ہوگی فی الحال تو ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا لیکن لوکنگ اس کے لئے تیار تھا اس کے بعد سین چھپ کر دوسری طرف یہاں زیابیان اور ماسر چیہاو پر آ گیا جو کہ ایک فائر کرین کا استعمال کرتے ہوئے برننگ فلیم ویلیج کی طرف بڑھ رہے تھے یہاں راستہ میں زیابیان ماسر چیہاو سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے میں جاننا چاہتا ہو کہ آخر برننگ فلیم ویلی کو ایک ہائی لیول الکمیسٹ کی ضرورت کیوں ہے جس پر ماسر چیہاو زیابیان کو بتاتا ہے کیونکہ ہمارے ویلی لیڈر کو ایک ہائی لیول کی پل ریفائن کرنی تھی اور وہ ایک الکمیسٹ نہیں ہے اس لئے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بہت سارے ہائی لیول الکمیسٹ کو انوائٹ کر کے ان میں سے دو الکمیسٹ کو سیلیکٹ کریں گے تاکہ وہ الکمیسٹ پل ریفائن میں ان کی مرد کر سکے اور یقیناً ایک بار اگر وہ لوگ کمیاب ہو گئے تو یہ بات تو سچ ہے کہ برننگ فلیم ویلی ان الکمیسٹ کو بہت بڑا ہی نام دے گی جو سنکر زیابیان سمجھ گیا تھا کہ یعنی وہاں پر ایک دوسرا کمپیڈیشن ہوگا کیونکہ وہاں پر اور بھی کئی سارے الکمیسٹ موجود ہوں گے زیابیان کو یہاں پر سوچ تو وہ دیکھ کر ماسر چیہاو کہتے ہیں کہ فکر مات کرو اگر برننگ فلیم ویلی کے لیڈر نے تمہیں سیلیکٹ نہ بھی کیا تب ہی وہ تمہیں خالی ہاتھ واپس آنے نہیں دیں گے چونکہ تم نے وہاں پر آنے کے لیے محنت کی ہے اس لئے تمہیں اس کا اندام ضرور ملے گا یہاں یہ ساری باتیں بتانے کے بعد ماسر چیہاو کہتے ہیں کہ یعنزاؤ چلو تیار ہو جاؤ کیونکہ ہم لوگ برننگ فلیم ویلی میں پہنچنے والے ہیں اس کے بعد نیکسین ہم لوگوں کو یہاں برننگ فلیم ویلی کے ہال کا دکھا جاتا ہے جہاں ماسر چیہاو زیاویاں ان کو لے کر ٹینگ ہوئیر سے کہتے ہیں کہ میں ٹینہوان سیٹی سے اس لڑکے کو لے کر آیا ہوں جو کہ ایک اچھایا الکمسٹ ہے مس ٹینگ ہوئیر کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا نوجوان لڑکا ایک اچھایا الکمسٹ کیسے ہو سکتا ہے لیکن ماسر چیہاو یقین دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھ پر بروسہ کرو یہ لڑکا دکھنے میں بے شک جوان ہے لیکن یہ آلریڈی ڈوزنگ لیول پر پہنچ گیا ساتھی ساتھی ایک سیکس گریٹ کا الکمسٹ بھی ہے جو سن کر تو وہاں پر موجود باقی کے الکمسٹ بھی کافی ذرا سپرائز ہو گئے تھی ونکہ کچھ تو یہاں پر ماسر چیہاو کا مزاگ اڑانے لگتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ضرور اس لڑکے نے ماسر چیہاو کو بے وکوف بنا دیا ہوگا کیونکہ یہ بلکل پوسیبل نہیں دوسری طرف اچانک اس سب لوگ ایک خطرناک انرچی محسوس کرتے ہیں جو کہ کسی اور کے نہیں بلکہ ماسر ٹینک زین کی تھی جو کہ اس برننگ فلم ویلی کا لیڈر تھا وہ یہاں پر ایک سپیس ٹائم کریک پورٹل کا استعمال کرتے ہوئے ہال کے اندر انٹر ہو جاتا ہے جنہیں دیکھ کر سب کے سب الکمسٹ کھڑے ہو کر ریسپیکٹ پیش کرتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ماسر ٹینک زین کی نصر تو فوراں جیامیان پر پڑ گئی جس کے بارے میں وہ سوال کرتے ہو پہنچتا ہے کہ BILL دیکھتے ہیں کہ ننے دوست آخر تم کون ہو جس پر جیامیان خود کو انٹریوڈیوس کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ میں یانزہ ہوں دوسری طرف ماسر چیہاؤ نے بتا دیا تھا کہ یہ لو فیملی کی طرف سے آیا ہے سیکھ لیڈر ٹینک زین ماسر چیہاؤ کی ساری باتیں سننے کے بعد کہتی ہے کہ یہ ایک ڈوزونگ لیول کا واریعر ساتھی ساتھ ایک بہترین سکس گریٹ کا الکمسٹ یہ کام تو واقعی میں کافی ذرا مشکل ہے لیکن دوسری طرف ماسٹر ٹینگ کی بیٹی کو زیابیان پر ذرا سا بھی بروسہ نہیں تا وہ اپنے فادر سے کہتی ہے کہ آخر آپ اس پر بروسہ کیسے کر سکتی ہو ہو سکتا ہے کہ یہ جوڑ بول رہا ہو مجھے لگتا ہے کہ ٹیسٹ کے دوران یقینا یہ فیل ہو جائے گا جس پر ماسٹر ٹینگ غصہ ہوتے ہوئے اپنے بیٹی سے کہتی ہے کہ تم اس طرح سے روڈلی بہیم نہیں کر سکتی ساتھ اس طرح وہ زیابیان سے مافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میری بیٹی کی باتیں تمہیں بری لگی ہو تو پلیز اسے ماف کر دینا جس پر زیابیان جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں ماسٹر ٹینگ کو مجھ سے مافی مانگنی کی کوئی ضرورت نہیں میں تو بس صرف خوش قسمت ہوں جو میں یہاں تک پہنچ بایا دوسری طرح ماسٹر ٹینگ سین بھی سب لوگوں سے کہتے ہیں کہ چونکہ اب تم سب لوگ یہاں پر آلریڈی موجود ہو تو پھر میں تم لوگ کو اس کانٹیسٹ کے رول سمجھا رہا شروع کر دیتا ہوں یہاں پر ایک چھوٹا سا کمپنیشن ہوگا کیونکہ مجھے صرف دو الکمیسٹ چاہیے جن کی میں مدد لے سکو ایک لیول سیون کی پل کو ریفائن کرنے کے لیے چونکہ میں ایک الکمیسٹ نہیں ہو اس لئے مجھے الکمیسٹ کی ضرورت پڑی ہوئے نہ یہ کام میں خود بھی کر سکتا تھا پر یہاں ایک لیول سیون کی پل کو ریفائن کرنے والی بات سن کر تو وہاں پر مجھے سارے الکمیسٹ حیران ہو گئے تھے اور وہ لوگ آپ سے باتیں کرنے شروع ہو گئے دوسری طرح ماسٹر ٹینک سین یہاں پر ان لوگوں کو کمپیٹیشن کی رول سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ جو بھی میری نائن ڈریکن لائٹننگ تھنڈر فلیم کے سامنے ٹک پایا وہی اس کونٹیسٹ کے بعد سیلیکٹ ہو پائے گا یہاں زیامین یہ ساری باتیں سن کر خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر کار مجھے نائن ڈریکن لائٹننگ تھنڈر فلیم کی پاور دیکھنے کو ملے گی یہ کہتے ساتھی ماسٹر ٹینک سین اپنی فلیم کو ایکٹیویٹ کر چکے جس کے ورح سے وہاں پر نائن ڈریکن سمن ہو چاہتے ہیں اور ان سب میں تھنڈر کی فلیم پاور تھی جو کہ تیسی کے ساتھ پورے ہال میں یہاں وہاں بکر گئے تھے یہ دیکھ کر سب کے سب الکمیسٹ گبرا گئے لیکن دوسری طرف زیامین تو شانتی کے ساتھ اپنی وائن کو انجوائی کر رہا تھا یہاں نیچے موجود سارے الکمیسٹ کے چہروں پر ڈرتا جبکہ دوسری طرف زیامین مسکراتے ہوئے اس بات سے خوش تھا کہ اس نے ایک نئی فلیم کی پاور چیک کری ساتھ یہاں وہاں پر ایک اور بڑے ماسٹر کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ شاید ایک بہترین الکمیسٹ تھا وہ یہاں پر اس فلیم کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو فوریجن فلیم میں ٹویلتھ رینگ پر بلونگ کرتی ہے میں نے آج سے پہلے صرف نائن ڈریکن لائٹننگ تھنڈر فلیم کے بارے میں سنا تھا اور آج اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مجھے کافی اچھا لگا دوسری طرف وہاں پر مجھے باقی ایک الکمیسٹ فلیم کی بروٹل پاور دے کر کافی ذرا پریشان ہو گئے تھے ان میں سے ایک آگے کی طرف کھڑا ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ہم سب لوگ مل کر کام کریں تو مجھے پورے اقین ہے کہ ہم لوگ اس نائن ڈریکن تھنڈر فلیم کے سامنے ٹھیک پائیں گے جو سن کر وہ لوگ بلکل ایسا ہی کرتے ہیں لیکن یہ تو ان کی غلط فہمی تھی کیونکہ ان کے معمولی فلیمز بلکل بھی اس نائن ڈریکن تھنڈر فلیم کے سامنے ٹھیک ہی نہیں پا رہے یہاں پر مجھے دین سب لوگوں کو یوں ہارتا وہاں دیکھ کر وہی بڑا آدمی جس کا نام فینٹم ماسٹر تھا وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کیا میری باری میں اپنے سکلز تم لوگوں کو دکھاتا ہو جو کہتے ساتھی فینٹم ماسٹر نے یہاں پر اپنے سکائی بونڈ کولڈ پائتن فلیم کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیا تھا اسے دیکھ کر تو ماسٹر ٹینکس دن بھی تھوڑے سی سپرائز ہو گئے تھے کیونکہ فینٹم ماسٹر کی یہ کولڈ پائتن فلیم کافی ذرا کمال کی تھی یہاں نائن ڈریکنز تیسی کے ساتھ اسے فالو کرتے ہوئے ڈسٹروئ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن صرف یہی کولڈ پائتن فلیم ہی ان ڈریکنز کے سامنے کچھ دیر تک ٹک پائی جاویان بھی یہ دیکھ کر بہت ہی سپرائز تھا وہ اس ہیولی کولڈ پائتن فلیم کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو میری ماسٹر کے بونڈ چیلنگ فلیم کی طرح ہی کچھ کچھ دیکھ رہی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فینٹم ماسٹر کی یہ کولڈ پائتن فلیم اب یہاں ان نائن ڈریکنز کے سامنے بہت ہی مشکل سے ٹک پا رہی تھی جو دیکھ کر ماسٹر ٹینک زن کی بیٹی ان سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو فینٹم ماسٹر کو چوز کر لینا چاہیے وہ یہاں تک ٹک پائی یہ بھی بہت بڑی بات ہے اسی وجہ سے ماسٹر ٹینک نے بلکل ایسا ہی کیا وہ فینٹم ماسٹر سے کہتے ہیں کہ بس ٹیک ہے تمہیں اس کمپیڈیشن میں سکسیسفل ہی کامیاب ہو چکے ہو تمہیں اٹھ زیادہ میند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جو سنکر فینٹم ماسٹر بھی اپنے ہیملی کول پائیتن فلیم کو واپس سے لے کر شانتی سے بیٹھ گیا حالانکہ اس کے چہرے پر ہم یہ بات ساف ساف دیکھ پا رہے تھے کہ وہ کافی بری طریقے سے ایکزاؤس ہو چکا ہے اب یہاں فینٹم ماسٹر کے بعد ماسٹر ٹینکزن زیابین سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ یاد جاؤ کیا اس کے بعد تم کوشش کرنا چاہوگے جس پر تو ان کی بیٹی زیابین کا مزاک اڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہی تمہارے پاس آخری موقع ہے اگر تمہیں ڈال لگ رہا ہے تو یہاں سے باغ جاؤ ورنہ میرے فادر کی نائن ڈریکن ہیملی تھنڈر فلیم تمہاری پوری کی پوری باڈی کو راک میں بدل سکتی ہے یہاں وہ اب یہ کہہ رہی تھی تبھی اچانک زیابین نے اپنی ہیملی فلیم ایکٹیویٹ کر لی جس کا اوراں بہت ہی زیارہ خطرناک تھا سب لوگ ہی اسے دیکھ کر بہت زیارہ سپرائز ہو چکے تھے ماسٹر ٹینک سے ان بھی حیران ہو کر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک ہیملی فلیم ہے جبکہ دوسری طرف زیابین ایٹیٹیوڈ کے ساتھ میس ہواییر سے کہتا ہے کہ تم میری فکر مت کرو میری تو کپڑے بھی ان فلیم سے نہیں جلنے والے فینٹم ماسٹر بھی زیابین کی اس ہیملی فلیم کو دیکھ کر کافی زیارہ سپرائز تھے جبکہ دوسری طرف باقی کے الکمسٹ کو زیابین ابھی بھی کمزور دیکھ رہا تھا وہ لوگ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں بے شک تمہارے پاس ہیملی فلیم ہے لیکن لازمی تو نہیں کہ تمہاری یہ ہیملی فلیم نائن ڈریکن تھنڈر فلیم سے زیارہ طاقتور ہو جو سن کر زیابین کھڑے ہو کر دیرے دیرے یہاں میدان کی بیچ میں آنے لگا میس ہوائیر زیابین کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ چلو مجھے دکھاؤ کہ آخر تمہارے پاس کون سی ٹریکس ہے دوسری طرف نیچے موجود زیابین نے اپنے گلیس فلیم کا استعمال کرتے ہوئے ایک انگری بودھا لوٹس کریٹ کر لیا تھا جسے وہ ہوا میں بیچتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو پہ اس کونٹیسٹ کو شروع کرتے ہیں یہاں انگری بودھا لوٹس ہوا میں آتے ساتھیوں ان ڈریکنز کی بیچ میں آ چکے تھی جہاں وہ نائن کے نائن ڈریکنز اس انگری بودھا لوٹس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اپنی انرجی سے انگری بودھا لوٹس کو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں پا رہے تھے جو دیکھ کر ماسٹر ٹینک تو سپرائز ہو گئے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زیابین یہاں پر غصے کے سار اپنی مٹی بنتی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو اسے دکھا دو کہ تم کیا کر سکتے ہو زیابین کے یہ کہتے ساتھی اچانک اس کا انگری بودھا لوٹس پہلے سے بھی سائز میں کافی زیادہ بڑا ہو گیا اور وہ انرجی بلاس کے ساتھ پھڑ جاتا ہے جو انرجی اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ وہ نائن کے نائن ڈریکنز کافی زیادہ گورا چکے تھے اور وہ تیزی کے ساتھ واپس سے ماسٹر ٹینک زین کے پاس آ جاتے ہیں جو دیکھ کر ان کی بیٹی حیران ہوتی ہوئے کہتی ہے کہ یہ بلکل impossible ہے دوسری طرف باقی کے سب لوگ بھی کافی زیادہ سپرائز تھے جبکہ ماسٹر ٹینک زین کہتے ہیں کہ یہ لڑکا واقعی میں کافی زیادہ ایکسر آڈنری ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے ہیملی فلیم لسٹ میں کبھی بھی اس ہیملی فلیم کو نہیں دیکھا ہاں بے شک اس کا یہ انگری بودھا لوٹس اٹیک ایک بلو لوٹس آرث ہیملی فلیم کی جیسا ہی لگ رہا ہے لیکن یہ وہ نہیں کیونکہ وہ نائنٹین رینک پڑتا اگر یہ وہی ہی ہیملی فلیم ہوتی تو یہ کبھی بھی میری نائن ڈریکن تھنڈر فلیم کو نہ ہرا پاتی ہرانا تو الگ چیز ہے میری نائن ڈریکن اس کی انرجی سے ہی کام پوٹے ہے دوسری طرف باقی کے سب لوگ بھی یہاں پر زیادہ ان کے بارے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ لڑکا کتنا زارہ کول ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ نے یہاں پر اینگری بودھا لوٹس واپس رکھ لیا تھا اور وہ خود ماسٹر ٹینک کے سامنے آتے ہوئے کہتا ہے کہ ماسٹر ٹینک کیا میں اس کمپیڈیشن میں سیکسسفل ہو چکا جس پر تو ماسٹر ٹینک خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں بے شک تم کمیاب ہو چکے ہو اس لئے فینٹم ماسٹر اور تم ہی میری مدد کرو گے تم دوروں کی مدد اب چونکہ مجھے ملنے والی ہے تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ میری سیکسس کے چانسے زور بھی زرہ انکریز ہو گئے اور اگر ایک بار میں اپنے سیوندھ گریڈ کے اس پل کو ریفائن کرنے میں کمیاب ہو جاتا ہو تو فکر مات کرو میں تم دونوں کو بہت بڑا اینام دوں گا جو سن کر زیادہ موکے پر چوکا مارنے کے لئے ماسٹر ٹینک سے کہتا ہے کہ کیا وہ اینام کوئی برننگ فلیم ویلی کی ٹیکنیک یا پھر فائٹننگ سکل ہو سکتی ہے جو سن کر ماسٹر ٹینک زیادہ موکے کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں اگر وہ ہمارے برننگ فلیم ویلیچ کا کوئی سیکرٹ نہ ہو تو بے شک میں وہ تمہیں دے دوں گا بتاؤ یانزاؤ کہ آخر تمہاری نظر کس ٹیکنیک پر ہے جو سن کر زیادہ موکے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے تری ہیمولی مسٹریوس ٹرانسفورمیشن ٹیکنیک چاہیے اور یہاں زیادہ موکے یہ کہتے ہیں ساتھی ہمارے یہ اپیسوڈ یہی پر ہتم ہو گیا